عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 53 کروڑ 50 لاکھ ڈالر فنڈز پر حام کرنے کی منظوری دے دی رقم موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کم کرنے پر خرچ ہوگی پاکستان سٹوک ایکشنج پر نتنائی ریکارٹ بننے کا سلسلہ جاری ہنگریٹ انڈیکس کاروبار کے دوران اسی ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا آئندہ مالی سال کے لیے بلوچستان کا 850 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا صبحی ترقیاتی پروگرام کے لیے 200 ارب روپے غیر ترقیاتی خراجات کے لیے 600 ارب روپے رکھنے کی تجویز ملازمین کی تنفاہوں اور پینچن میں بفاق کی طرز پر اضافے کیے جانے کا امکان سن کے بیشش شہروں میں بارش کنکوٹ اور تھٹا میں بادل برس پڑیے کراچی میں مزید گرمی بڑھنے کا امکان ان درجہ حرارت میں ایک سے دو ڈگری اضافے کے پیش گئے پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیان بلاول پھٹونی وزیراعظم کو بجٹ کی منظوری میں تعبون کرنے کی یقین دہانی کرا دی جیالے چرمن نے شہباز شریف کو بجٹ پر اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا لہور ہائی کورٹ کا دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری بند کرنے کا حکم ٹرافک پولس کو دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف فوری کاروائی کے ہدایت نرندر موڈی آج کشمیر کا دورہ کریں گے مقبوزہ وادی میں مکمل حرطال گھروں پر سیاہ پرچم لہرہ دیئے گئے سریح نگر میں سیکیروٹی کے سخت انتظامات اور ٹی ٹو انٹی او والٹ اپ میں آسٹریلیا نے بانگلہ دیش کو ڈکپرٹ لویس کے تحت 28 رن سے شکست دے دی